بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلوی کنٹرول لائن پر سیز فائر کے خلاف ورزی پر احتجاج احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جاریت علاقہ یا امن کے لیے خطرہ ہے بھارت سیز فائر مہدے کی پاسداری کریں کل سے پچاس ہزار سے زائد کی خریداری کرنے والے کو اپنا شنافتی کا آٹ پیش کرنا ہوگا غیر ملکیوں کے لیے پاسپورٹ کی کاپی دینے کی شرط آئے پیٹولی مسنوعات مزید مہنگی آج رات سے قیمتوں میں آٹھ روپے نوے پیسے فی لٹر تک اضافے کی سفارش پیٹول کی قیمت پانچ روپے پندرہ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت پانچ روپے اٹھس پیسے مہنگی کیے جانے کا امکان ڈیزل پانچ روپے پینسٹ پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے نوے پیسے فی لٹر اضافے کی سفارش ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے بجلی سارفین کی فہرست جاری فہرست میں گھرلو سارفین کی تعداد دو کروڑ چتیس لاک پچیس ہزار سے زائد کہ الیکٹوک کے سارفین شامل نہیں ٹیکس نہ دہندہ ہونے پر بجلی کٹ سکتی ہے مریم نواز نیب کے سامنے پیش شادری شوگر ملز کیس کے حوالے سے پینتالیس منٹ تک سوالوں کے جواب دیئے آٹھ اگست کو پھر تلا نیب میں سابق وزیراعظم کے بیٹے حسن نواز بیٹی مریم نواز اور بھتیجے عبدالعزیز کو شادری شوگر ملز کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کر رکھنا ہے سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں کہ کراسی کے بڑے نالوں کی صفائی کے کی ایم سی کا کام ہے اگر ہر کام سندھ حکومت نے کرنا ہے تو بلدیاتی حکومتیں ختم کرنے سہدر گورنر اور دو وفاقی وزراء کا تعلق کراسی سے ہے انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا مرتضی بہاب کو کہنا ہے کہ صفائی حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر مسائل حل کرنا ساتی ہے پاکستان کی ڈیسیبل کرکٹ ٹیم پہلی ورلڈ سیریز کے لیے لندن نوانا سیریز میں انگلینڈ، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیم میں شرکت کریں گی پاکستان پہلا میچ پانچ اگست کو انگلینڈ کے خلاف پھلے گا گھر میں گیس سے جنریٹر سے بجلی بنا کر فروغ کرنے والے ملزم کی درخواست زمانت مسترد قائم مقام چیف جسٹس، جسٹس، عزمت سعید نے ریمارکس دیئے گیسوں کو زمانت نہیں دے سکتے ان کے لیے چودہ سال قید بھی کم ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کئی گھنٹے بعد بند رہنے کے بعد بحال ہو گیا ٹرمپ نے ٹویٹر سمیت تمام سوشل میڈیا سائٹس کو اپنے اور اپنے کالورس کے لیے متاثب قرار دیا تھا موسیقا